اسلام علیکم لسنرز جی آئین و ویلکم خوش آمدید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ پہ فرن ٹائم ویچ شایان اینڈ کمپنی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایرم عارف اور اکسا خان زیادہ تو ان دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلے لکھ کے خوش آمدید کہوں آپ لسنرز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویک کیا کیا کہاں کہاں گئے کیا 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 پیا کس کے ساتھ گمیں کوئی نئی جگہ گئے کہ نہیں کوئی نئی جگہ کھانا کھایا کی نہیں کھایا تو ایرم اور اکسا آپ کیسی ہیں ٹیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں اسلام علیکم اور والیکم اسلام شایان بلکل ہم لوگ ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہوں میں بھی ایرم تو بتائیں گے اپنے بارے میں اور لسنرز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور جو ہے وہ اپنے کمنٹ سے بتائیے گا اور اس کے لئے کافی سکتے ہیں شایان نے بول دیا ہے اب میں ایرم آپ بولیں کیونکہ بس سے بولا نہیں جا رہا ہاچ پتہ نہیں کیوں ایسا کیا ہوگیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب اور کیسے ہیں میرے دونوں کو آرزز امید ہے کہ ہم لوگ سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے زندگیوں کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے ویل زی جناب شایان اور اکسہ ایک بات کہنا بھول گئے ہیں جو میں اپنے روایت کو بلکرار رکھتے ہوئے بولنا چاہتی ہوں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ ہے ہم اپنے جو میں جائے وہاہر بار بتاتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لسنرز کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں فرس ٹائم سن رہا ہو اور کچھ لسنرز ہمارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو جنہوں نے مطلب سبسکرائب نہ کیا ہو چینل بس وہ لنک کے تھو سنتے ہوں اور کچھ لسنرز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے سبسکرائب اگر کیا ہو اور وہ غلطی سے بار مستیک وہ انسبسکرائب چینل ہو چکا ہو تو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو کس طرح سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے یوٹیوب پہ اور آپ کے سامنے ہمارا چینل شو ہوگا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاہرکہ ہمارے نیو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ نے ہمارا شو سننا ہے اور کامن بوکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں خیلی نوٹفیکشن اور ہم سب کو تو کہتے ہیں جی شایان اینڈ کمپنی مطلب شایان اکسا اور ارم اور آپ کو کیا کہتے ہیں جی جناب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور آپ میں چاہتی ہوں کہ اتنا کچھ بول لیا ہے میں اور تھوڑا سا میں کہوں گی کہ شایان بولیں اور وہ کچھ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ شیئر کریں آپ لوگ کے ساتھ جناب یہ ارم نے تو بڑا اچھا بتا دیا اور بلکل تفصیل سے بتا دیا کہ جی ہم یہ بات کہتے کیوں ہیں ایسے تو یہ تفصیل سب کو پتا ہی ہوتی ہے اکسا نہیں بتا دیا بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ بھولنا رہے نا اس لیے کونسی بات میں سمجھی نہیں بات کو مجھے لگا نا آج اس کے اکسا کے نا سیل ویک ہیں لسنرز آج جو اکسا بہت سوال دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ان کے سیل ویک ہوئی بھی ہے ان کی بیٹری چارج نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں نا کہ ہم بیٹری چارج کرنے کے لیے اکسا سے بولتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا آپ ذرا گنگناہ دو دیں تھوڑا سا ہمارے لسنرز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تاکہ آپ کی بیٹری بھی چارج ہو جائے گنگنانے والا کام ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ میرا گلہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوا اس کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تو میں نہیں گاپ ہوں گی اسی لیے جو ہے وہ کچھ اور آپ لوگ کہہ دیں میں نہیں سن سکیتی سیریسلی میرا مینڈ اس طرف ہی تھا لیکن نہیں سمجھ سکیتی میں بات آپ لوگوں کی اکسا ایک لائن گانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ ایک دو لائن گائیں پلیز آپ کا گلہ خطاب نہیں ہوگا نہیں وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن بیٹری تو میری لو ہے تو آپ گائیں تاکہ میری بیٹری چارج ہو جائے اچھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے تو میں نے اپنی انیجیٹک وائس اپنے لیسنرز کو سنا دی ہے اور یقیناً میری لیسنرز کو پڑا چل گیا ہوگا کہ میں کتنی ہی انیجیٹک وائس میں بول رہی ہیں تو چلیں اب آپ دونوں کہہ رہے ہیں تو میں ایک گانا ایک دو لائن جو ہے وہ گن گناہ دیتی ہے مقصہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بھائی میرا بھی پیسے گلہ سوڑا خراب ہے سنو نا سنگی بھر بھائی کی یہ مینارے کچھ بھی نہیں ہے آگے تمہارے آج اس دل پہ میرے راج تمہارا سنو نا سنگی بھر بھائی کی یہ مینارے چلیں جی لیسنرز بہت خوب گیا ہوگا بہت اچھا شایان آپ نے بتایا آپ کو کیسا لگا میرا گانا ایک دو لائن ہی گن گناہی ہے بس گن گناہ دیں کہنے پہ آپ لوگوں کے مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت بیکار گیا ہے نہیں نہیں آپ نے بہت اچھا گایا ایرام ایسی بات نہیں ہے میں نے اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ ایرام خود ہی اپنے موں سے بولنے کہ میں نے بہت بہت برا گیا ہے میں بس اسی چیز کا بہت برا گیا ہے ہاں ہاں پتا تھا مجھے نہیں یار ایرام جوک ساپارٹ مزاک سے بہت بہت برا گیا ہے تو بہت شکریہ آپ نے برا گیا ہے ہدا ہے دیکھنے اپنے برائے پہ کو شک ہوتی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ جب برائے کر رہے ہوتے ہیں تو دیل ہی دلیں آپ لوگ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں میری تاریف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں ہمیں کابلہ تاریف نہیں ارے واہ کیا بات ہے آپ کی ہاں مصبب میں ہوئی شایان کابل تاریف نہیں ہے ہاں شایان نہیں نہیں آپ لوگ نہیں ہیں اچھا میں یہاں پہ کچھ کومنٹس اپنے لسنرز کے شیئر کرنا چاہوں گا رومان سلیم نے ہمیں سنا عبیرہ صدیقی نے سنا عامر اکبال صاحب نے سنا عبیرہ صدیقی کہتی ہیں جی thanks keep it up good show اور عامر اکبال صاحب نے بہت سارے میسیجز کی ہوئے جس میں یہ بتایا ہے انہوں نے کہ جو نیو ویر ٹویٹی ٹویٹی ون ہے وہ بہلا اچھا گزر رہا ہے کیونکہ ان کو اچیفمنٹ ملی ہے اور کنگریچولیشنز آمیر صاحب آپ کو آپ نے کومنٹ سیکشن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس اچیفمنٹ کیا ہے کہ وہ ہم اپنے اور بھی لسنرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمیں بھی پتا سل سکتی نا اس لیے مزید کومنٹس شیئر کریں شایان آپ میسیم یہی جانب سے بھی ایمار کو بہت بہت کنگریچولیشنز امیر صاحب آپ نے بھی یہ نہیں بتایا جیسے ارم نے بولا کہ اچیفمنٹ بتائیں تو ہمیں اور زیادہ خوش ہوگی اسی طرق سے رومان سلیم بھی ہمیں کہہ رہے ہیں جی آسم فانٹاسٹک کتنے سارے انہوں نے باتیں لکھی ہیں مزیدار سی اور سلیم تاریک صاحب ہے انہوں نے بھی کہا کہ نائس شو جی تینکیو سو مج آپ تمام لوگوں کا جو سنتے ہیں پھر ساکے برزا ہیں نائس شو اور موسا خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی شایان برو ویڈی گوڈ تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ اچھا عامر اقبال صاحب نے آپ کے ارم جو جو لیت ہوئی تھی دادی کی ان کے اپر افسوس کا اظہار کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے انہوں نے کہا ہے بہت شکریہ جاں آپ کا بہت شکریہ احمد آمین آمین اچھا اب آگے بڑھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بھی ایک سوال کرنا جاؤں گا اور پھر اپنے لیسنس سے بھی پوچھوں گا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے میں آج کل کوکنگ سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوکنگ میں میں نے سیکھنے کا شوق مجھے اس طرح ہوا کہ بھائی کبھی انسان اکیلہ ہو تو انسان خود اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوئے بغیر ہی کچھ پکا سکے تو آپ بتائیں ارم اورکسہ کہ کیا مرد حضرات کو کوکنگ سیکھنی چاہیے کیا نہیں بلکل سیکھنی چاہیے شایان کیونکہ جس طریقے سے لڑکیوں کے لیے ضروری ہے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا گھر سنبھالنا اس طریقے سے لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اکیلہ ہو جائے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کی بی بی ہے یا امی ہے بہن ہے بیٹی ہے جو بھی وہ بیمار بھی تو ہو سکتی ہے تو اس ٹائم میں پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہماری امی ابو ہماری کیار کرتے ہیں بہن بھائی کیار کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جب وہ بیمار ہوتا ہم ان کے خدمت کر سکے ان کے لیے بنا سکے یا خود کی لیے بنا سکے یا اور جو فیملی میمبرز ان کے لیے بنا سکے تو میرا یہ خیال ہے کہ مرد ہے یا عورتے ہیں یا لڑکے ہیں لڑکے ہیں جو بھی ہیں تو ان سب کو ککنگ اور گھر کے کام تمام جتنے بھی ہیں وہ سب کو ہی سیکھنے چاہیے کیونکہ لڑکے ہیں بھی آج کل آفیسز جا رہی ہیں پڑھائی کر رہی ہیں اور جو ہے وہ اپنے کام کرنے کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سنبھال لی ہیں تو لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے تمام کام سیکھیں اور سنبھالیں زبردست زبردست سب کچھ تو اکسا نے بتا دیا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہیں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی زبردست ہے اگر مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح کو ان کی توجہ دے دیں کہ وہ بھی کوکنگ سیکھ لیں لڑکیاں تو ہر چیز سیکھ لیتی ہیں بڑے دلچسپی سے بڑے شوق رکھے کہ وہ سب کچھ سیکھ لیں اور لیکن کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو شوقیاں طور پر کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی سیکھتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی جی ہمارے گھر میں تو ہماری امی ہیں بہن ہیں یا بی بی ہیں تو وہ کر کے دے جاتی ہیں ہمیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن ان کے لیے جو ایسا کہتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا نہ آپ کی امیہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ کو جب ناشتہ کرنا ہے آپ کو جب لانچ کرنا ہے تو آپ کی سسٹر بھی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے وہ سٹیڈیز میں بیزی ہوں یا جواب کر رہی ہوں اسی طرح آپ کی امیہ کا بھی یہی کہہ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے مردز راڈ جو ہیں وہ پھوکنگ کی طرف آ جائیں اور جو جیسے کہ ہمارے سایان نے سیکھنا شروع کر دیا ہے تو شایان ویل ڈن شاہباز بہت اچھے تو خدا آپ کو کامیاب کرے بھائی آپ نے اگر بڑے دلچسپی رکھ کے شوق رکھ کے یا پھر آپ کہہ لو کہ دل سے آپ سیکھ رہے ہو تو خدا آپ کو ضرورت میں کامیاب کرے اور اسی طرح جو لوگ بھی سیکھنا چاہیں وہ شایان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بردز راڈ کوکنگ سیکھنا چاہیں وہ شایان سے پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کون سیکھنا چاہتا ہے تو شایان جرور اپنے ساتھ ساتھ جو وہ سیکھیں گے وہی تریننگ وہ آپ کو بھی دیں گے جی شایان بلکل مور دن ویلکم ہے تمام لسنرز اگر جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کومنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں تو میں جہاں سے سیکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے آگے بھی سکھا نہیں ہے ہم سیکھ ہی سیلے رہے ہیں کہ پہلے خود سیکھیں پھر آگے سکھا سکھیں کیونکہ یہ نئی صبح کی پروگرام شروع ہوئے تو جب ہم لوگ سیکھ لیں گے تو اگلے پھر جو بیجز ہوں گے وہ ہم خود سے کھا رہے ہوں گے تو جو آپ لسنرز میں سے مرد حضرات انٹرسٹڈ ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں راپتہ کر سکتے ہیں تو ان کو ہم مدد نظر رکھیں گے ان کو یاد رکھیں گے اگلے بیجز کے لیے اور یہ بتائیں کہ صرف کوکنگ سیکھنا چھ بات نہیں ہے کوکنگ کے ساتھ ہر آر کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی ہونا چاہی تو جو ارم نے بات کی کہ جی دلچسپی سے سیکھ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز دلچسپی سے سیکھی جائے تو اس میں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے اگر میں دلچسپی سے ککنگ سیکھ رہا ہوں جب سیکھوں گا تو یقیناً میرے ہاتھ میں پر ٹیسٹ بھی ہوگا کیونکہ میں نے دل لگا کے وہ چیزیں سیکھی ہوں گی تو لسنرز آپ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ککنگ سیکھنی چاہیے کی نہیں سیکھنی چاہیے اور اگر سیکھنی چاہیے یا کوئی بھی کام ہم دلچسپی سے کریں اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے اور لسنرز جو آپ لوگ کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہماری حوصلہ افضائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے شو کو سنا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ بھی کیا کریں اگر آپ سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹے سے کومنٹ کے ذریعے بتا ریا کریں کہ جی میں سن رہا ہوں اور اس سے ہماری اور حوصلہ افضائی ہوگی تو جب آپ لوگ ہمیں کومنٹس کریں گے تو ہم بھی اور مزہ مزہ دار سے ٹاپکس کو بلانے کی کوشش کریں گے اپنی گفشپ کو تھوڑا اچھا کریں گے بہتر کریں گے اور آپ سے انٹریکٹ کرتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ آپ شو کو کرتے ہیں وائنڈ اپ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے مجھے اور میری ٹیم کو رکھیں گے دعوں میں آپ گھومتے پیتے رہیے گا اور موج نستی کرتے رہیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے شو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ فی امان اللہ اور میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ چیتو لسنرس اسی طرح سے میری طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہستے رہیے مسکراتے رہیے رکھئے اپنا بھی خیال اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال اور مجھے اور شایان اور اقصہ کو رکھیں گے اپنے دعاوں میں بہت سارا یاد اللہ حافظ فی امان اللہ